پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اور لطائف علمی میں ہم جو بزرگان دین کے واقعات آپ سے شیر کرتے ہیں تاکہ ہم اسے ان واقعات کو اپنی مشل راہ بنائیں جہاں تک پہلے سیگمنٹ کا تعلق ہے آغاز کرتے ہیں پہلے سیگمنٹ کے اسمہ حسنہ کے فضیل و فوائد آج ہم گفتگو کریں گے اللہ تبارک وطالعہ کے ناموں میں سے آٹھویں نمبر کا نام ہے المہیمینو اس کا معنی ہے پوری پوری نگاہ بانی کرنے والا پوری پوری نگاہ بانی کرنے والا ظاہر سے باطن کے دائیں سے بائیں سے اوپر سے نیچے سے ہر طرف سے اور ہر چیز کی پوری پوری نگاہ بانی کرنے والا اس کو کہتے ہیں المہیمینو اور یہ نام قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے سودحشر میں المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر اور اس کے عدد 145 ہے 145 اس نام کے عدد ہیں اور یہ بڑا عجیب و غریب نام ہے اس میں اللہ تبارک وطالعہ کی نگاہ بانی اور نگرانی کی بہت بڑی طاقت ہے اس نام میں یاد لکھا ہے کہ جس ذات کے اندر تین اوصاف ہوں اس کو مہیمین کہتے ہیں پہلا وصف یہ کہ دنیا کی جتری بھی چیزیں ہیں ان کے اوصاف اور احوال اور مسالے سے واقف ہو یعنی جتری بھی چیزیں آج ہمیں نظر آتی ہیں سیراؤں کے ذرے سے لے کے آسمان کے ستاروں تک کوئی بھی چیز ہے اس کے کیا احوال ہیں اس کے کیا مسالے ہیں اس کے کیا فوائد ہیں مفادات ہیں وہ اس سے وہ ذات واقف ہے یہ پہلا وصف دوسرا وصف یہ کہ وہ قدرت رکھتی اس بات پر کہ دنیا میں جتری بھی یہ چیزیں ہیں ان سے فائدہ اور مفادات سے فائدہ حاصل کرنے کی پوری پوری قدرت رکھتی ہے اور تیسر وصف یہ کہ وہ پوری پابندی کے ساتھ جس چیز سے جو چائے فوائد حاصل کرتی ہے یعنی سیراؤں کے ذرے سے لے کے آسمانوں کے ستاروں تک درختوں کے پتوں سے لے کے پہاڑوں کے پتھروں تک کوئی بھی چیز پانی کے قطروں سے لے کے اور فضاؤں کے ہواوں کے ذروں تک ہر چیز سے جو فائدہ حاصل کرنا چاہتی وہ ذات حاصل کر سکتی ہے یہ تین اصاف جس ذات کے اندر ہوتی اس کو مہمین کہتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ اصاف اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی میں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ بھی یہ تینوں کی تینوں وصف اور کمال پائے جاتے ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ کو المہمین کہتے ہیں اور ایک معنی المہمین الشاہد کے معنی میں ہے یعنی وہ ذات جو حاضر بھی ہے اور باخبر بھی ہے اور ایسی باخبر ہے کہ انسان کی کیا کائنات کے ایک ایک ذرے کی زبردست حفاظت کرتی ہے یہاں تک کہ خود اس ذرے کائنات کو بھی خبر نہیں کہ میری حفاظت کر دی گئی یا میری کسی نے حفاظت کر دی ہے لیکن اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وہ ذرے کائنات کی بھی حفاظت کر لیتا ہے یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ کائنات میں ہر چیز کے حفاظت کے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر رکھے ہیں خود انسانوں کے لئے حیوانوں کے لئے دنندوں کے لیے یہاں تک ایسے ایسے جانور ہیں جن کی حفاظت کے سمان اللہ نے ایسے دے دی ہے کسی کو پروں کے اندر طاقت دے دی کہ وہ دشمن جب اس کی طرف بڑھتا ہے شکاری بڑھتا ہے تو اپنے پر کی طاقت سے اڑ جاتے ہیں اور وہ محفوظ رہتے ہیں کسی بھی خطرے سے کسی کے پنجوں میں ایسی طاقت دے دی ہے وہ اپنے پنجوں سے اپنے دشمن سے دفاع کرتے ہیں کسی کے دانتوں کے اندر ایسی طاقت دے دی ہے اپنے دانتوں کی کونچنیوں سے وہ اپنا دفاع کرتے ہیں کسی کے مکہ کے اندر اتنی قوت دے دی ہے کہ اس سے وہ دوسرے دنندوں اور جانوروں کو دفع کرتا ہے کسی کی جو ہے وہ زہر کے اندر ایسی طاقت دے دی وہ زہر کے ذریعے سے اپنے دشمن کو دفع کرتا اور مارتا ہے تو گویا ہے کہ ہر جانور کے اندر اور کسی کو دیکھنی کی ایسی قوت دے دی رات اور دن دونوں میں دیکھتا ہے چوہ ہے اب چوہ دن اور رات دونوں میں برابر دیکھتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالی بلی سے حفاظت کا سوان اس کو دے دیا ہے اسی طریقے سے آپ کائنات کے کسی بھی جانوروں کو دیکھ لیں ہر جانور کو اللہ تبارک و تعالی مختل انداز کی جو ہے اسماع اور آلات دے رکھیں دفاع کے یہاں تک کہ بعض جانوروں کو بدبو بدبو کا تیار دے رکھا ہے وہ اتنے بدبودار ہوتے ہیں ایسی بدبو چھوڑتے ہیں اس بدبو کی وجہ سے انسان دور بھاگتا ہے چاہتے یہاں امریکہ کے انداز اس کا عام آپ مشاہدہ کرتے ہیں کہ رکون نامیہ کی جانور ہے تو ایسا ہے وہ بدبو مارتا ہے اس کی بدبو کی وجہ سے میلوں تک اس کی ہمک ہوتی ہے اور لوگ اس کو دیکھ کے بھاگتے ہیں دور اس کو یہ جو ہتیار دیا ہے اپنے بچاؤ کا تو گویا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے کوئی جانور ایسا پیدا نہیں کیا جس کے بچاؤ کے سامان نہیں دیے بلکہ خود انسان کی تخلیق کو دیکھیں انسان کی تخلیق کیسے کی ہے کہ انسان کی جسم کے نازک آزا کی حفاظت کیسے کی اب آنکھ کتنا نازک عزو ہیں لیکن آنکھ کو اللہ تبارک و تعالی نے دو مضبوط ہڈیوں کے درمیان میں رکھا ہے بس وقت انسان گرتا ہے کسی چیز کے اوپر تو اوپر نیچے کی ہڈیاں اس کو سہار لیتی ہیں اور آنکھ بچ جاتی ہیں بلکہ ایک حدیث میں تو آتا ہے کہ آنکھ کی حفاظت پر اللہ تبارک و تعالی نے دس فرشتے مقرر کر رکھیں انسان کے تین سو ساٹھ جوڑ ہڈی کے ہر جوڑ کی حفاظت پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے اور فرمایا کہ صرف آنکھ کی حفاظت پر دس فرشتے اللہ تبارک و تعالی نے مقرر کر رکھیں اس سے آپ انتازہ کیجئے اللہ تبارک و تعالی کی حفاظت کا عالم کیا ہے انسان کا دماغ کتنا نازک ہے دماغ کتنا نازک ہے چھوٹا سا خون کا کلوٹ اگر وہاں ٹھہر جائے تو انسان کا دماغ جو ہے وہ اپنے آپ سے باہر نکل جاتا ہے انسان پاگل دیوانا اور بے ہوش ہو جاتا ہے لیکن اس دماغ کو ایک جلی اس کے اوپر دوسری جلی کے اندر رکھا اور پھر اس کے بعد اس دماغ کو ایک مضبوط کھوپڑی کے اندر اللہ تبارک وطالہ نے سیف کیا کہ اگر انسان گرے بھی تو انسان کے سر کی کھوپڑی اس چھوٹ کو سہر لیتی ہے اور دماغ کی اندر تک کوئی چھوٹ پہنچتی نہیں ہے تو گویا کہ اللہ تبارک وطالہ نے اس انداز سے انسان کے بدن کی حفاظت کی ایک ایک جز پر گفت کو کرتے چلے جائیں تو عالم جمدات عالم نبتات عالم حیوانات اور عالم انسان عالم کائنات کے ایک زرے پر گفت کو کریں آپ حیران ہو جائیں گے کہ اللہ تبارک وطالہ نے کیسے کیسے اسباب حفاظت میں خود مخلوق کو معیہ کر رکھے ہیں جس کے ذریعے سے انسان اپنی حفاظت کرتا ہے تو اس لیے اس لیے یہ ذات مہیمین ہے اس لیے مہیمین نام بہت بابرکت نام ہے اس کے جانت تک فضائل و فوائد کا تعلق ہے اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل کی مراد اگر کسی کی ہے وہ اس کے ذریعے سے پوری ہو جاتی ہے اور آج دل کی مرادیں ہر ایک کی دل میں مچلتی ہیں کوئی چاہتا ہے کہ من پسند میری شادی ہو جائے کوئی چاہتا ہے یار میرا کاروبار ترقی کر جائے کوئی چاہتا ہے کہ یار مجھے ملازمت اچھی مل جائے کوئی چاہتا ہے کہ یار میری باس کے نظر میں جو وہ میں ان کا منظور نظر ہو جاؤں تاکہ زیادہ زیادہ کام مجھے جاب میں ملے یعنی دنیاوی منافع کی بات کر رہا ہوں کہ دنیاوی منافع انسان کتنے سوچتا ہے تم دل کے اندر بعض مرادیں ایسی ہوتی ہیں بس وقت اس مراد کو اپنے دوستوں بہنوں بھائیوں سے شیئر بھی نہیں کر سکتا اندر ہی اندر وہ انسان کی تمنا مچلتی ہے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے کہ انسان جو پاک صاف ہو کر خوشبو لگا کے خلوت میں چلا جائے تنہائی میں اور وہاں دو رکعت نماز نفل ادا کریں دو رکعت نماز نفل حاجت ادا کرنے کے بعد یہ جو اسم ہے اس کو ایک سو ایک مرتبہ ورد کریں صرف ایک سو ایک مرتبہ یا دو سو دو مرتبہ جو طاقت ہو دو سو دو مرتبہ کا دی بیسٹ ہے یہ اس کی میکسیمم تعداد تو دو سو دو مرتبہ جو ہے آپ اس کا ورد کریں ورد کرنے کے بعد صرق دل سے اللہ سے دعا کریں انشاءاللہ لکھا یہ یہ ہے کہ اکیس دن نہیں گزرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی سے بڑی بھی دل کی مراد پوری کر دیتے یہ بہم تو یا مہیمینو یا مہیمینو کے ساتھ آپ اس کو پڑھیں اور دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ بس وقت انسان کی طبیعت کے اندر یہ کم ہمتی ہوتی ہے انسان ہمت نہیں کرتا کم ہمتی عبادت میں کم ہمتی معیشت میں کم ہمتی کاروبار تجارت میں کم ہمتی ہر معاملے میں تقاصل محسوس کرتا ہے یہ مجھ سے نہیں ہوگا بھئی یہ آپ خود ہی کر لو یہ فلان سے کرا لو تو کم ہمت انسان ہوتا ہے تو کم ہمتی کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور عام طور پر یہ آوال گھروں میں دیکھنے کو ملتے ہیں بیوی شوہر کو دیکھتی کہ شوہر بڑا کم ہمت ہے ذرہ تو جی ہمت کرے تو کاروبار اور اچھا ہو سکتا ہے ذرہ تو جی ہمت کرے تو بچوں کی اچھی تربیت ہو سکتی اچھے سکول میں داخل ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ دنیا کے بہت سے مفادات یا دیکھتے کہ اولاد کا مہمتی دکھا دی پڑھائی میں محنت نہیں کرتی پڑھی سوتی رہتی ہے کہتی نہیں مجھ سے کچھ نہیں ہوگا میں نہیں ڈاکٹر بن سکتا میں نہیں عالم بن سکتا مجھ سے حفظ نہیں ہوگا تو کم ہمتی شوہر کرتا ہے اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے اس کا طریقہ یہ ہے کہ خلوت میں بیٹھ کے خلوت میں بیٹھ کے یہ اسم یا تو بندہ اپنی یہ عدد نام کے عدد کے مطابق پڑھ لے جو عدد اس کے نام کا اگر اس کو علم نہیں تو پھر یہ اس نام کا جو عدد ہے وہ ایک سو پنتالیس مہمینوں کا عدد ایک سو پنتالیس ایک تو ایک سو پنتالیس مرتبہ اس کو ورد کریں ورد کر کے اپنے اوپر دم کریں تھوڑی سے پانی دم کر کے پی لیں اور اگر وہ خود مبتلا شخص نہیں کرتا ماں نے کرنا ہے یا بیوی نے کرنا ہے تو دوسرا شخص تنہائی میں بیٹھ کے اس کا ورد کریں ورد کر کے پانی دم کر کے وہ شخص کو متعلقہ شخص کو پلا دے اور یہ فورٹی ونڈیس پہ ونڈیس سے کریں زبردست تاثیر ہے اس میں ایک خاص ولولہ اور جوش اور قوت پیدا ہو جائے گی اور انشاءاللہ ساری منزلیں آسان ہو جائیں گی یہ اس کا بہت بڑا فائدہ اور ایک فائدہ یہ کہ انسان اپنے دل کے اندر بے نوری محسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ میرا دل جو ہے اپنے ٹکانے پر نہیں ہے نہ عبادت میں دل لگتا ہے نہ گھر والوں میں دل لگتا ہے دین دنیا کی کسی معاملہ دل لگتا ہے اور دل میں ہندیرہ ہندیرہ محسوس کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ یار میں دل میں وہ نور اور روشن نہیں ہے بڑا مزمہل رہتا ہے اس کے لئے زبردست تاثیر ہے اور وہ یہ کہ دو رکعات نمازِ حاجت نفل غلوت میں پڑھنے کے بعد یہی اسم دو سو مرتبہ جو ہے وہ ورد کرے دو سو مرتبہ پڑھ کے اپنے سینے پہ دم کرے اور تھوڑے سے پانی پہ کھانے پینے کسی چیز پہ دم کر کے پی لیں اور یہ سیونٹی ون ڈیز پابندی سے کرنا ہے انشاءاللہ دل کے اندر خاص نور پیدا ہو جائے گا قوت قلب اس کو حاصل ہو جائے گی اور عجیب اپنے اندر ایک ویل پاور محسوس کرے گا اور اس کی جو مایوسی اداسی ختم ہو جائے گی تو بہت زبردست یہ فائدہ ہے اور ایک فائدہ اس کا یہ ہے کسی کو روگ لگ گیا ہے غم لگ گیا ہے اس لئے کہ ایک ہوتا غم آیا فوری ایک روگ لگ جاتا آدمی کوئی مر گیا کسی کا کوئی پیارا وہ پیارا مر گیا اس کا روگ ایسا لگا کہ وقت گزرنے کے ساتھ بھی وہ روگ ہٹ نہیں رہا وہ روگ ہے ہر وقت انسان اسی صدب میں گلتا رہتا ہے یہ اور کوئی ایسا نقصان یہ اور کوئی ایسی چیز ہے یا مطلوبہ کو مقصد حاصل نہیں ہو سکا اس کا روگ لگ گیا انسان کے دل کو اور گلتا رہتا ہے روتا رہتا گلتا رہتا ہے اور کوئی چیز بھی اس کو تسلیم نہیں دے سکتی اس کے لئے اس میں بہت زبردست تاثیر ہے ہر نماز کے بعد 29 دفعہ 29 دفعہ یہ اسم جو ہے یا مہیمینو یا مہیمینو یا مہیمینو پڑھ کے اپنے سینوں پر دم کرے دم کر کے ہاتھ اٹھا کے صدق دل سے اللہ سے دعا کر لیا کرے اور یہ 90 دن کی نیت سے عمل شروع کر لے کسی بھی قسم کا روگ ہوگا کسی قسم کا غم اور دکھ ہوگا دل میں اللہ تبارک و تعالی اس دل کو دکھ سے نکال کے سکھ میں بدل دیں گے اور انسان بالکل حشاش پشاہ خوشباش رہے گا اپنے محول معاشر سے انجائے کرے گا اور اللہ تبارک و تعالی کی یاد میں لگے گا یہ اس کا بہت بڑا بینیفیٹ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اس کو یہ چاہتا ہے کہ مجھے ہر طرح کی حفاظت ملے مجھے ملے میری نسلوں کو ملے ظاہر کی حفاظت باطن کی حفاظت مال کی حفاظت بدن کی حفاظت ہر طرح کی حفاظت رہے میری کیونکہ ہر موقع پہ کوئی تدبیر کرنا مشکل ہے لیکن ایسی صورتحال ہو جائے کہ بس میری حفاظت اللہ کرتا رہے بس میں کاروبار کر رہا ہوں غلط جارہو تو اللہ خود ہی حفاظت کرے مجھے غلط جگہ سے روک لے میں کوئی چیز کھا رہا ہوں اگر غلط چیز کھا رہا ہوں مجھے مزیر ہوگی نقصان دینے والی ہوگی اللہ خود ہی ایسے اسباب بنا لے کہ وہ میں کھاؤں نہیں یا کھا بیٹھوں تو وہ زرر نہ پہنچائے تو گویا کہ دیکھو دوا ہے غزہ ہے ظاہر باطن کی کوئی بھی اس میں انسان چاہتے ہیں میری حفاظت رہے اور ظاہر ہے کہ یہ تو ایسی طلب ہے کہ ہر بندہ اس طلب سے بھرا ہوا ہے کہ یار حفاظت رہنے چاہیے اور یہ پوری دنیا کے انہیں ہم جو چلتے کرتے پھرتے نظر آتے ہیں یہ سب حفاظت ہی کا زمرین میں تو آتا ہے حفاظت 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 اس کے لئے اس میں بہت زبردست تاثیر ایک تو یہ کہ کسرہ سے اس کا ویرد رکھیں یا مہمینو یا مہمینو چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بکسر اس کا ویرد رکھیں تو سمجھیں کہ بس حفاظت ایسی رہے گی کہ آپ کا بال بے کا کوئی نہیں کر سکے گا اور اگر بکسر کرنا مشکل ہے ایسے مشاغل ہیں کی انسان بھول جاتا یاد نہیں جاتا تو اس کا اپنا جو عدد ہے اس نام کا وہ ایک سو پنتالیس ایک سو پنتالیس عدد ہے تو ہر نماز کے بعد ایک سو پنتالیس مرتبہ آپ نے یہ اس کا ویرد کرنا ہے نماز سے فارغ ہوئے فرض کے بعد کر لیا یا سنن نوافل سے فارغ ہونے کا آخر میں یک شریف کے ساتھ جو ہے اول آخری گیار مرد دروشیف کے ساتھ یا آپ نے ایک سو پنتالی مرتبہ یا مہیمنو یا مہیمنو پڑھنا ہے اس میں اپنی نیت کر لیں اپنے بیوی بچوں کی کر لیں اپنی نسلوں کی نسلوں کی کر لیں سب کی نیت کر لیں کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کی خدر سے بڑی وسیع ہیں اس کی حفاظت کی چادر اتنی بڑی ہے جتنی آپ بڑھاتے جائیں گے اتنی چادر بڑی ہوتی جائے گی یہ ہماری سوچ کم ہو سکتی ہے کہ خدا کی حفاظت کی چادر آپ کی منشاہ کے مطابق بڑی ہوتی جائے گی اور اللہ نے خود کہا حدیثِ قدسی آنہ اندہ ذننی عبدی بھی کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا میں ویسا ہی ہوں تو اس لئے جو ہے یہ حفاظت کا یہ بہت زبردست سرچشم ہے یا مہیمنو تو وہ یہ ایک سو پنتالی مرتبہ ہر نماز کے بعد اور یہ اسے نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے کرنا ہے نائنٹی ٹو ڈیز کی نیت سے کریں ورنہ یہ زندگی بھر کا وید رکھیں یا مہیمنو ایک سو پنتالی مرتبہ ہر نماز کے بعد انشاءاللہ کسی قسم کی گزند اور تکلیف آپ کو نہیں پہنچے گی تو یہ اس کے فضل و فوائد ہیں اللہ تبارک و تعالی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے اگر یہ نام سنا یا لکھا و دیکھا المہیمنو اللہ تبارک و تعالی کے نام اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیاوی چیزوں میں سے کسی بڑی اہم چیز کا بینیفٹ اور نفع اس کو پہنچنے والا ہے دنیا کی چیزیں ہیں لیکن اس کا دنیاوی جو ہے نفع اور مسئلہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا کریں گے گوئے کہ اس کے حق میں بہت بڑی بشارت ہے اور دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالی کی حفاظ شامل حال رہے گی اس کو کوئی نقصان پہنچنے کا خطرہ ہوگا وہ نقصان اس پر آ جائے گا اثر ظاہر نہیں ہوگا کیونکہ نقصان کا برا اثر نیگٹیو اثر انسان پر پڑے یہ خطرناک بیماری کا حملہ ہوا لیکن اس کا افیکٹ اس پر نہ پڑے اور بیماری جلدی سے جھٹ سے ختم ہو جائے یہ بہت بڑا بینیفٹ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آدمی کے اوپر کوئی ایسا دنیاوی نقصان کا حملہ ہوگا لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا نیگٹیو اثر ظاہر نہیں ہونے دیں گے اور اس شخص کو بچا لیں گے تو یہ بھی اس کے مشارت ہے لہذا اگر یہ ایسا دیکھے تو یہ حسب توفی صدقہ دے دیں اور اللہ تبارک و تعالی سے آفیق دعا کر لیں تو یہ جو خواب میں تعبیر ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی المہیمین جو ہے اس کے سچے منافع اور فوائد ہمیں عطا فرمائے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین